اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے عمری سے آنے کے بعد میں آج تقریباً آٹھ دس دن کے بعد کوئی کام کرنے لگی ہوں کچن میں اور آپ یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے بھول گیا ہوا ہے کام کرنا اور وہاں پر تو ٹیبل پر سجا سجایا کھانا مل جاتا تھا تو پکانے کی عادت ہی نہیں رہی نا ٹھارہ بیس دنوں میں اور کچن میں آکے نہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے پتا ہی نہیں کہ میری چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں مسالے کہاں پڑے ہیں اور میں کس طرح کام کروں گی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں علو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھے رات کو ہی اور میش بھی کر کے لکھ لیا تھے اور سب آٹھ کے میں نے اس میں یہ سب مسالے ڈالے ہیں سمپلی وہ جو ہم علو کی پیٹھی میں ڈالتے ہیں بس وہی ہیں دھنیا، ہری مرچے، بدینہ، نمک، مرچ، حلدی کالی مرچے، زیرہ اور سکہ دھنیا اور جنجر پاودر اس سارے مسالوں کو میں اس میں آٹ کر کے مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں ان کو بنا کر دوں گی پراتھے مچوں کی فرمائش پر مین انگریڈینٹ تو میں نے بولا ہی نہیں جو کہ پیاز ہے اور اس کے بغیر تو پراتھے اچھے ہی نہیں لگتے بالگل بھی ان سب مسالوں کو میں نے آلو میں مکس کر دیا ہے اور مکسچر میرا رڈی ہو چکا ہے اب میں ان کے پراتھے بنا دوں گی پھر شام کے وقت بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے ان کو پھر سے ریڈی میڈ ہی سلسلہ کیا کیونکہ وہی بات کے ابھی تک نہ تو کوئی چیز پرپ کی ہے اور نہ ہی کچن میں جا کے کام کرنے کو دل کر رہا ہے ورنہ میں اکثر فریزر میں کچھ نہ کچھ بنا کر رکھتی ہوں اور اس پار تو ہمت ہی نہیں ہو رہی عمرے سے واپس آ کرنا بہت زیادہ شدید ہی قسم کی تھکن ہو گئی ہے کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور ہلکہ ہلکہ بخار رہ رہے اور تھکن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے یہاں پر میں نے فرائز بنائی ہے اوپا کے بہت اچھے لگتا ہے مجھے خود پرسنلی اوپا کے فرائز بہت زیادہ پسند ہے تو میں بچوں کو بھی اکثر یہ والا لاکر دیتی ہوں اور ساتھ میں میں نے ان کو فرائے کر کے دے دیا ہے چکن دن پورا بچوں کو میں نے لاکر دیا ہوا ہے بریانی پلیٹر تو بچے نا آج کل ہر چیز خوشی خوشی اسی میں کھاتے ہیں اور اگر اس کے تین پارٹ ہے تو انہیں تین دیفرنٹ چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں اس کے اندر کبھی تو میں ان کو دو تین دیفرنٹ چیزیں بنا دیتی ہوں لیکن کبھی کسی وقت نہیں بھی چیز ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں بیٹا ایسے ہی کھا لو تینوں پارٹس میں رکھے یہ دونوں چیزیں میری بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہیں تو میں بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت انجوائے کروں گی اور اس کے بعد میں چلتی ہوں رات کے کھانے کی تیاری کی طرف اور میں بنانے لگی ہوں کباب بریانی چلے جی ہم تو انجوائے کرتے ہیں سردی میں چیزیں تھنڈی بھی بہت زلدی ہو جاتی ہیں چلے جی چلتے ہیں اپنی نیکس ریسیپی کی طرف اور میں بنانے لگی ہوں کباب بریانی اس کے لئے میں نے یہ پیاز لے لی تقریباً دو سے تین عدد ہیں میڈیم سائز کے اور پانچ کے قریب ہیں ٹیماتر اور لیسے ندرک کے ساتھ میں پیاز اور لیسے ندرکوں میں اچھی طرح فرائے کرلوں گی جب یہ سرخ ہو جائیں گے تو میں نے انہیں بلند کرنا ہے ٹیمیٹوز کے ساتھ میں بنانے لگی ہوں آدھا کلو چاولوں کی بریانی اور ساتھ میں میرے پاس جو کباب ہیں وہ ریڈی میڈ ہیں اور کباب ہیں میرے پاس تقریباً آٹھ نو پیاز کو میں نے فرائے کر کے نکال لیا ہے اور میں اسے بلندر میں ڈال کے بلند کروں گی ٹیمیٹوز کے ساتھ اور تب تک میں فرائے کروں گی کبابوں کو کباب جو ہے نا فریز ہوئے میں ہے تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں کھلنے کے لیے تو ان کو میں ہلکا ہلکا فرائے کروں گی یہ ریڈی ٹو ایٹ ہی ہوتے ہیں تو انہیں صرف گرمی کرنا ہوتا ہے ایک طرح سے تو جیسے اس کا کلور چینج ہوگا میں ان کو بھی سیپریٹ کر کے دوارہ سے پہلے مسالہ بھونوں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ان کو سیپریٹ کر لیا ہے اور جو مسالہ بلند کیا تھا میں نے پیاز لیسن ادرک کا اسے ٹیمیٹوز کے ساتھ بلند کر کے میں نے اس میں ڈالیا ہے اور نورمن ہمارے جو گھر کے روزانہ کے مسالے ہوتے ہیں یوز کے بس وہ ہی ڈال رہی ہوں کچھ سپیشل مسالے نہیں ہیں اس کے اندر نمک میں چھل دی کھڑے گرم مسالے تھوڑی سی اجوائین ہیں پساوہ گرم مسالہ ہے اور ساتھ میں میں نے بریانی مسالے کے دو چمچ اس میں ڈالیں ہوں تاکہ اچھی بریانی والی خوشبو آجائے باقی گھر کے مسالوں سے بھی اچھی بن جاتی ہے یہ اب میں ڈھام کر اسے اتنا پکاؤں گی کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد پھر میں اس میں کباب ایٹ کروں گی جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گا بیچ میں تاکہ ان کی بنائی بھی اچھے سے ہو جائے اور یہ اچھی طرح اندر تک پک جائے اور سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر مر جو جائے یہاں پر کباب ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد میں اس کو ڈھام دوں گی اور میں نے پانچ دس منٹ کے لیے ہلکی آگ پر بلکل لگ دیا تھا جیسے دم پر رکھتے ہیں تاکہ آئل جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے دوسری طرف چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں میرے اور اب میں نے صرف ان میں تہہے لگانی ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد کتنی اچھی لوگ کائی ہے اس کی اب میں اس پر ایٹ کرنے لگی ہوں ہر ایمیچے جو کہ میں نے باریک چاپ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں دھنیا ایٹ کر دوں گی اور پدینہ بھی ماشاءاللہ وہ اچھی لوگ آگئی ہے کلر بھی اچھا لگ رہا ہے نمک مرچ مناسب لگ کر بنایا جائے تو اسے ہم روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ چاولوں میں ایٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں نمک اور مرچے تھوڑی سی ایکسٹرا ہوتی ہیں تاکہ وہ لیول ہو جائے بریانی بن کر ورنہ اس کا روٹی کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے چاول ہو چکے ہیں وائل اور اب میں اس کو دم لگانے لگی ہوں میں نیچے تھوڑا سا مسالہ ضرور ڈالتی ہوں تاکہ اینڈ تک جب بریانی آپ نکالے تو اینڈ تک مسالہ ساتھ ساتھ آئے بس جلدی جلدی سے تہہے لگا دیں گے کیونکہ بھوک بھی بہت لگ گئی سب کو باقی کے چاول اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یلو فوڈ کلر اور یہاں پر میں دکھا رہی ہوں کہ چاول کا سائز کتنا بڑا ہے تقریباً ایک ایک انچ جتنا لمبا چاول ہے یہ بہت اچھا بنتا ہے بس اب اس کو ڈھاپ کر میں پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو دم لگاؤں گی میں چاول جو ہے نا تھوڑا سے پہلے ہی نیرم رکھتی ہوں تاکہ بہت زیادہ کھڑے کھڑے چاول نہ ہو اور دم میں زیادہ ٹائم نہ لیں چاول کے لاکے رکھیں تو جلدی سے پانچ منٹ میں دم لگ جاتا ہے اور یہ میرا بریانی بنانے کا میس سارا اکٹھا ہو گیا یہاں پر باقی سارے دن کا تو میں نے ساتھ ساتھ اٹھا دیا تھا لیکن یہ اس وقت جو ہے نا کافی سارے کٹھے ہو گیا اب میں ان کو ایک ہی مرتبہ واش کروں گی جب سب کھانا کھا لیں گے اور برطن ساروں کے فری ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ہی سارے برطن دھولوں گی کچھن میں غیرہ میں ایک مرتبہ ہی سارا جو ہے نا رات کو سمیٹ کے فری ہو کے پھر لیٹوں گی تاکہ نا جب صبح اٹنا ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ پھر انہا مسئلہ ہوتا ہے آگے برطن پڑے ہوتے ہوں اور کام کرنے کا دل نہیں کرتا تو میری کوشش ہوتی ہے میں سارا کچھ کلین اپ کر کے پھر لیٹوں یہ پھر سے وہی بریانی پھلیٹر آگیا ہے جو بچوں کو شوک شڑاو ہے جس کا کہ ہر چیز ہم نے اسی میں کھانی ہے اب اس کے چھوٹے والے پارٹ میں میں نے ایٹ کیا ہے زیرا رائتہ ایک طرف میں نے رکھ دی ہے سیلڈ اور ایک طرف میں ڈال رہی ہوں بریانی کے چاول موسٹلی سب نا پودینہ رائتہ ہی پسند کرتے ہیں بریانی کے ساتھ کھانا لیکن پودینہ اور دھنیا جتنا بھی تھا نا وہ سارا میں نے بریانی میں ڈال دیا دھم پر میری ذہن میں نہیں رہا کہ مجھے اس کی چٹنی بھی بنانی ہے اس لیے میں نے صرف نمک اور زیرا ڈال کے بنا دیا خیر اس سے بھی کام چل جاتا اچھی لگتی ہے یہ بھی تو کیسی لگ رہی آپ کو کواب بریانی کی لک مجھے تو بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہی ہے ایک مرتبہ اس طرح بریانی بنا کر ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت زیادہ یمی بنتی ہے اور آپ بہت زیادہ انجوائی بھی کریں گے تو وہ کر دی ہے نا میں نے آپ کے لئے آسانی ریڈی میٹ کباب سے بریانی بنانے کی اس میں آپ کی میند بھی زیادہ کم لگتی ہے اور آپ گھر میں کباب بنانے نہیں پڑتے کیونکہ کباب بنانے میں بہت زیادہ میند لگ جاتی ہے نو ڈاؤٹ وہ والے بھی بہت اچھی لگتی ہے جو گھر پہ بننے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی لا جواب تھے بس آپ کو ریڈی میٹ کباب یوز کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں نمک ہوتا ہے کافی سارا تو آپ اسے اڈجسٹ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ نمک زیادہ ڈالیں گے تو ظاہر اپنے یعنی میں نمک بہت تیز ہو جائے گا بس آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائٹ سے میری بریانی کے ویوز چیک کریں ذرا اور میں آپ سے اجازت لیتی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوکز کے ساتھ اور نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تیک کیئر اور اللہ حافظ ملتے ہیں